تو اللہ میاں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں مقام ان کو کیوں ملا ہے مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے مجھے فون کیا کہ میرا عادہ دھڑ فالج زدہ ہے میں بہت پریشان ہوں کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ ایک امام صاحب کی نہ ہوا نکل گئی نماز میں اب انہوں نے بتایا یا نہیں آخر میں صدہ صحب کر لیا ان لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے آپ نے صدہ صحب کس بیس پہ کیا دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیج آئے وہ عقیدت میں غلوب کی وجہ سے آئی ہے نوح علیہ السلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے تو آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا نوح علیہ السلام سے پہلے اس قوم میں پانچ بڑے بزرگ گزرے تھے اللہ والے گزرے تھے جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے اللہ کے عبادت بزار تھے یہ پانچ نام تھے ان کے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ پانچ نام تھے جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے ہو آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ ہول سیل کا حساب چل رہے اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے ملک حالات کو اللہ صحیح کرے درست کرے تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے سواب سمجھ کے روئے پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں کوئی یادگار ہونی چاہیے بزرگوں سے عقیدت سواب ہے نا بزرگوں سے محبت محبت کی حد تک سواب ہے اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں حدود لیمٹ کروس نہ کریں وہ محبت کریں انہوں نے کیا کیا محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا ان کی قبریں بنائی گئیں پھر ان کے مجسمیں بنائے گئے آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں اپنے باپ دادا کی پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں صحابہ اکرام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی کیوں پابندی کس نے لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماذا اللہ فرضی تصویر بھی حالکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا جو لوگ پتھروں کو تراش کے انسان کی شکل بنا سکتے ہوں وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بنا سکتے تھے کیا آپ کو قدیم مسلم سکولرز میں محمد بن قاسم کی تصویریں ملیں گی محمد بن قاسم تیرہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تیرہ سو سال پرانی کیوں ملیں گی مسلمانوں نے نہیں بنائی جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا سندھ پہ حملہ کیا سندھ کو فتح کیا اور ایسا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا تو ہندو عقیدت میں محمد بن قاسم کی تصویریں بنایا کرتے تھے جو تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی مسلمانوں نے یہ تصویریں بنانے والا کام بولو نہیں کیونکہ یہ شرک کی پہلی جڑ ہے بنیاد ہے یہاں سے تو انہوں نے کیا کیا پانچ بڑے بڑے جو بزرگ تھے نا ان کے ان بزرگوں کی پتلے بنا ڈالے عقیدت محبت میں تاکہ ان کی یاد رہے تھوڑے دنوں میں شیطان نے آ کے پہلے تو یہ کام کروایا وہ چور اور ڈاکھوں کی شبیحیں نہیں بنا رہے تھے اہلاللہ کی تشبیحات شبیحیں بنا رہے تھے نیک بزرگوں کی تشبیحیں بنا رہے تھے شیطان نے نو علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی شرک اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے سب نے بولا بلکل شیطان بھائی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو دل کی آواز تھی نا بلکل صحیح محبت کرنی چاہیے اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے بھائی کیا کہہ رہے ہو پتلے کیوں بنائے دیکھو ان کی یاد رہے گی بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے بزرگوں کو یاد رکھنا کیا ہے بھائی اچھا کام دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہے بس دعائیں کرو ان کے لئے لیکن شیطان کے پیکنگ دیکھو فینیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا پھر شیطان نے بولا کہ بھئی دیکھو کچھ دن تو شیطان نے کہا فیلحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یا تو زیادہ ایک دم سے شر تھوڑی آتا ہے تو شیطان نے کہا فیلحال اتنا کافی ہے بھی تم نے پانچ پتلے بنا لیے ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے شیطان نے بولا اگلہ کام اگلی نسل میں کروں گا اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے پھر شیطان ان کے پاس آیا دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا جو اللہ کا ہوتا ہے جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کیا نہیں دیتے لوگ نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا وزارت دیتا ہے نا بادشاہ بادشاہ یہ تھوڑی ہوتے کہ دو سموں سے اس کو کھلا دے پانچ روپے پکڑا دے یہ بادشاہوں کے کام نہیں بادشاہ پوری پوری وزارتیں باٹھتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا نوٹ چھاپ اب تو دبا کے تو وزارتیں باٹھتا ہے نا پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے پاسشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس مہکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے بولو نا بھائی وزیر کے پاس تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے اللہ کے اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا اللہ بھی تو بادشاہ ہے وہ اولاد بھی دے سکتا ہے وہ رزق بھی دے سکتا ہے تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی بھی ہے یہ جو ہے نا ود سوا یغوث یعوث نصر اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے اور دیکھو یہ والا جو یہ والا جو پتلہ ہے نا یہ جو بزرگ تھے جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر آزم ہوتا ہے وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے تو تو شرک کر رہا ہے شرک کر رہا ہے نا تو تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہیں مانگ اللہ ہی سے رہے ہو ذریعہ کون بن رہا ہے یہ بن رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکشویلی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ایک امام صاحب کی نہ ہوا نکل گئی نماز میں اب انہوں نے بتایا نہیں آخر میں صدہ صحب کر لیا لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے آپ نے صدہ صحب کس بیس پہ کیا امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی لوگوں نے کہا اس سے تو وضوح ٹوڑ جاتا ہے نماز ہی نہیں ہوتی انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضوح ٹوڑی آئے بہت تھوڑی نکلی تھی لوگوں نے کہا ابے بھائی جتی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنے ہیں وہ بہت بھی تھوڑی نکلی تھی تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچولی میں شرک نہیں کر آ رہا دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں یہ جو بت ہے نا یہ جو بزرگ لوگ ہیں ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیع ہیں تو جب آپ ان کے سامنے جھگو گے ان سے مانگو گے تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا کون؟ اللہ تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دی ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات لیکن ان کے ذریعے اللہ کا راہ دیتا ہے کام اس لیے ان سے مانگو جا کے تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آگئے ہیں پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا نہیں آئی بات سمجھ میں ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا لوگوں نے کہا نہیں توبہ توبہ بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تم بھی آجز محتاج یہ بھی آجز محتاج اس لئے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے ہم میں اور ان میں یہ بھی دو ٹکے کے ہم بھی دو ٹکے کے تو شیطان نے ایکچولی ایکچولی کر کر آکے حالہ کہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا اقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لئے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آگئے ہیں یا ایوہنہ سنتم الفقراء ایلاللہ ایلوگو تم سب کے سب فقیرو فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نے ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے میں بہت پریشان ہوں کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا آدھا کر رہے ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو آپ غسل دے رہے ہو اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دیں اس کا تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے وہ بیٹھا ہوا ہوگا کیا کیا بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا مردہ جو لیٹا چاہے بزرگی کیوں نہ ہو ذرا سا ہل گیا آنکھ مار دیا آپ مردے کو غسل دے رہے ہو سا یوں کر کے آنکھ مار دیا آپ آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مرنے کے قابل نہیں رہو آپ کی آنکھیں فالزدہ ہو جائیں گی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی تو اللہ میں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں مقام ان کو کیوں ملا ہے مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا تم نیچے والی جنت میں ہوگے یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں یہ کوئی کم مقام ہے کیا یہ تو نو علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا شیطان نے یہ سارے سوفیئر اس میں انسٹال کر دی اور ہر آنے والی نسل میں سوفیئر اپڈیٹ کرتے رہتا تھا وہ ٹھیک ہے نا سوفیئر کیا کرتے رہتا تھا اپڈیٹ نیا ورجن آیا ہے وہ رائٹ کلک کر کے نا اپڈیٹ پہ بٹن دباتا تھا اگلی نسل اس سے زیادہ آگے چلی جاتی تھی پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا ان سے مانگنا شروع کر دیا وہاں کے علماء صلحہ نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ ان سے کیوں مانگ رہے ہو یہ تو پتھر ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے لوگوں نے کہا اصل میں ہم ان سے جب مانگتے ہیں نا تو یہ تو ایک علامت ہے اصل میں ہم ان کے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہے تو وہ کیسے دیں گے تمہیں تو بھئی ان کے پاس خود سے نہیں ہے عطائی اختیارات ہے ذاتی نہیں ہے لیکن عطائی ہے اللہ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہے جس خدا نے پیدا کیا تھا پیغمبروں کو بھیجا تھا آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ مخلوق دعاوں میں کسے پکارے مجھے پکارے اس مخلوق نے اللہ کو پکار کے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا پھر اللہ نے نو علیہ السلام کو بھیجا نو علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ چھوڑ دو اس بت پرستی کو لیکن شیطان سوفوئر ایسے اپ ڈیٹ کر چکا تھا کہ ان کے اندر سے بت پرستی اور شرکہ کے جراسیم ساڑھے نو سو سال کی محنت میں بھی نہیں نکلے تو ہماری دو تخریروں میں کہاں سے نکل لیں گے